تو یہ برحل کچھ بات ہے ریا کے تعلق سیتھی آخری پوائنٹ ہے کیا ریا نہیں ہے جس کو ہم آج ریا سمجھتے ہیں وہ بہت ضروری تھا رکھنا کچھ ایسی بات ہے جن کو ہم ریا سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں لیکن وہ کلیریفیکیشن میں میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے پانچ پوائنٹ رکھوں گا جن کو ہم ریا سمجھتے ہیں جو کہ ہے نہیں پہلی چیز اس کے اندر جو کلیریفیکیشن ہے جو ریا نہیں ہے وہ یہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آپ کی تاریف کرے تو یہ ریا نہیں ہے یاد رکھی آپ چاہے کہ لوگ آپ کی تاریف کرے تو یہ ریا ہے لیکن لوگ آپ کی تاریف کرے یہ ریا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کوئی کام کیا جس کے وجہ سے لوگ آپ کی تاریف کر رہے ہیں یہ ریا نہیں ہے اس لئے کہ آپ نہیں چاہتے لوگ تاریف کرے لیکن لوگ تاریف کرتے ہیں اس لئے کہ ہر اچھی چیز کی تاریف ہوتی ہے فطری بات ہے لیکن آپ چاہاں نہیں رہے لیکن کچھ لوگوں کا ایسا تھا لوگ تاریف کرو ان کی دیکھو پھر چندے دیتے ہو آپ چاہ رہے ہیں کوئی آدمی چندہ واقعے میں دیتا ہے جس کے وجہ سے چندے لینے والے اس کی تاریف کرتے گی اور ما شاہ اللہ کیا دیتا ہے اللہ اس کی برکہ ہے وہ ایک الگ ہے لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تاریف ہو اس لیے وہ صدقہ کرتا ہے دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں تو اگر کسی انسان کی بغیر چاہت کے تاریف ہوتی ہے وہ ریا نہیں ہے یاد رکھیے بہت سے لوگ اس کو بھی ریا سمجھتا رہے ہیں تمہارے اتنی تاریف ہو رہی ریا کر رہے تو میں نہیں چاہ رہا ہوں تاریف لوگ کر رہے ہیں الگ بات جب آدمی چاہے وہ ریا ہو جائے جب لوگ کرے وہ ریا نہیں ہے پہلی چیز جب خود انسان کی تاریف ہو وہ ریا نہیں ہوتی ہے لیکن کسی انسان کی آپ اتنی تاریف کبھی نہ کرے جس کے وجہ سے آپ کو لگے کہ بگڑ جائے تاریف صرف وہ شخص کی کیجئے جب یہ کرنا جس سے اس میں صدھار آئے آگے بڑھے موٹیویٹ ہو لیکن آپ کو لگتا ہے تاریف صحیح ہے اور غلط راستے پہ جا رہا ہے تو پھر آپ اس کی تاریف مو پہ نہ کریں اس لئے کہ مو پہ تاریف کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا سوائے ایک شکل میں تاریف کرنے سے بڑا ہوا ملتا ہو ورنہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے آدمی اور جو غلط کام میں یا اچھے کام کرتا ہے کہ غلط نیت سے شروع کر دیتا ہے تو پہلا مظہر جو ریاہ کا جو ریاہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تاریف کریں آپ کی یہ ریاہ نہیں